فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے وہ اپنے باپ کی موت پر پاگل ہو گئی تھی میں اس کی وحشی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا شاید رات ہو چکی تھی کیونکہ چھت میں بلد روشن ہو گیا تھا دروازے پر ایک پر پھر آہٹیں سنائی دیں اور دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے جو صورت مجھے نظر آئی وہ اسی پستا کامت گینڈے کی تھی میں نے اسے کینا توز نگاہوں سے دیکھا بہت عرصے کے بعد کوئی ایسا مدے مقابل ملا تھا جس نے اپنی پیدر پیز ذربات سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مفلوج کر دیا تھا میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بیٹے اگر زندگی رہی تو تم سے ایک بار دو دو ہاتھ ضرور کروں گا وہ اندر آ گیا اس کے پیچھے ڈرائگی بھی اندر آ گئی تھی اس کی ہاتھ میں چمڑے کا ایک چابک دبا ہوا تھا باہر شاید کچھ اور لوگ بھی موجود تھے لیکن وہ اندر نہیں آئے تھے ڈرائگی کی آنکھیں سوج رہی تھی چہرہ بگڑا ہوا تھا غصے کے شدت سے وہ اس وقت دیوانی ہو رہی تھی اس نے غرائی ہوئی آواز میں پوچھا اپنے بارے میں حقیقت بتا دو اور یہ بتا دو کہ تمہیں میرے باپ کو قتل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی میں نے پسکون نگاہوں سے ڈرائگی کو دیکھا اور آہستہ سے بولا ڈرائگی میں تمہارے باپ کو حقیقت بتا چکا تھا لیکن ان کا قتل ایک ازدراری قیفیت کا نتیجہ تھا وہ نہ جانے کیوں غصے سے پاگل ہو گئے تھے جبکہ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کتے تم نے انہیں قتل کر دیا تم سچ بتا دو کہ تم کون ہو ورنہ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گی کہ موت کے بعد بھی تم اسے بھول نہ پاؤ گے میں نے تمہاری جان بچائی تھی ڈرائگی میں نے تم پر احسان کیا تھا اس کے سلے میں تم مجھے جو کچھ بھی دینا چاہو دے سکتی ہو احسان تو میں نے بھی تجھ پر کیا تھا ظلیل انسان میں نے تجھے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی تھی اس وقت تک مجھے اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ تُو کوئی غلط انسان ہو سکتا ہے جب تک تیری لینڈ روور میں مجھے اسلحہ خانہ نظر نہیں آ گیا تھا یقیناً تیرا تعلق فلسطینیوں سے ہے میں صرف صحیح جواب چاہتی ہوں بہتر ہوگا بیبی یہ جواب مجھے اس سے حاصل کرنے دو پستہ کامت نے مجھے گورتے ہوئے کہا نہیں بکواس مت کرو خاموش اپنی جگہ کھڑے رہو لیکن بیبی اسے مرنا نہیں چاہیے تم جانتی ہو یہ کس کا حکم ہے مگر میں اسے زندہ درگور ضرور کر دوں گی جواب دے جانور جواب دے ٹرائگی نے کہا اور وہ کوڑا لے کر مجھ پر پل پڑی اس نے سراک سراک کی آواز کے ساتھ پیدر پے کوڑے میرے جسم پر سید کر دیئے نا جانے کمبخت کیسا کوڑا تھا بدن میں آگ لگتی محسوس ہو رہی تھی ٹرائگی پر جنون تاری ہو گیا تھا وہ بڑی بے دردی سے مجھے مار رہی تھی اور میرے جسم پر خون اگلتی خراشیں بنتی چلی جا رہی تھی پھر دفعہ تن پستہ کامت نے پیچھے سے آ کر کوڑا پکڑ لیا میں تم سے کیا چکا ہوں بیبی کہ تمہیں صرف اس سے معلومات حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے اسے مرنا نہیں چاہیے ورنہ میری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ ڈرائگی اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے بولی نہیں تم وعدہ کر کے آئی تھی کہ معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں صرف تشدد کرو گی اسے ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرو گی میں میں اس کی کھالو دیڑ دوں گی میں جب تک اس کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ نہیں کر دوں گی مجھے سکون نہیں آئے گا ڈرائگی نے جواب دیا چلو بیبی واپس چلو یہ سوالات ہم خود ہی اس سے کر لیں گے پستا کامت نے اسے پیچھے گسیٹتے ہوئے کہا ڈرائگی نے دو تین بار اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے کی کوشش کی لیکن پستا کامت اسے گسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا میں درم سے زمین پر گر پڑا بدن میں شدید ٹھے سے اٹھ رہی تھی دلچار ہاتھ تھا کہ ان زخموں پر جی بر کر پانی ڈالوں لیکن پانی کا کوئی وجود نہیں تھا دروازہ باہر سے بند ہو گیا اور میں اپنے زخموں کو دیکھنے لگا لباس کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا اور خون کی لکیریں باہر رینگ آئی تھی میں اپنے ان زخموں پر انگلی پھیرنے لگا پورے بدن میں کرب کی لہریں دوڑ رہی تھی لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی تھی میں نے آج ستہ سے کہا یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی ہوگا علی جارخان یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی ہوگا میں نے اپنی قوت ارادی کو کام ملاتے ہوئے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور ذہنی طور پر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا وقت گزرتا رہا اور مجھے کوئی اندازہ نہ ہو سکا کہ کتنا وقت گزر گیا کلائی پر بنی ہوئی گڑی میں وقت دیکھا تو دس بج کر پچیس منٹ ہوئے تھے میں نے فرش پر ہی ٹانگیں پھیلا دی اور بازو پر ہاتھ رکھ کر کروٹ لینے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ دائیں بائیں دونوں سمت خاصے زخم لگے ہوئے تھے اس وقت رات کا تقریباً ایک بجا تھا جب دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں اچھل کر بیٹھ گیا میری نگاہیں دروازے پر لگ گئیں دروازہ کھلا اور کورنیل کا چہرہ نظر آیا وہ سہمی ہوئی سے اندر آگئی چہرہ خوف سے سفید پڑا ہوا تھا مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جیسے اسے شدید ذہنی عذیت ہوئی وہ اپنا خوف بھول کر میرے نزدیک آگئی اور پھر دفعتن اس نے اپنا سر میرے سینے پر ٹکا دیا آہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے مجھے یقین تھا مجھے یقین تھا کہ وہ کتیا ایسا ہی کرے گی میں جانتی تھی وہ سسکنے لگی میں نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا کیا باہر نکل جانے کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہے کورنیل نہیں بلکل نہیں اس وقت کوئی پرندہ بھی یہاں سے پرواز نہیں کر سکتا تم یقین کرو میں غلط نہیں کہہ رہی اس کے باوجود کورنیل میں فرار کی کوشش کرنا چاہتا ہوں میری بات مان لو وستونیا میں تمہاری دشمن نہیں ہوں میں تمہیں یہاں سے نکال لے جانا چاہتی ہوں اب میں تمہیں اس جگہ نہیں چھوڑوں گی کیا مطلب میں سمجھا نہیں میں نے کہا اور اسی وقت اکب میں پھر آہٹیں سنائی دی کورنیل سہم کر پلٹی میں نے بھی دروازے کی سمد دیکھا ڈرائگی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں اس وقت بھی وہی کوڑا دبا ہوا تھا اور وہ خونخار نظروں سے کورنیل کو اور مجھے دیکھ رہی تھی پھر اس کے حلق سے غراہت نکلی کتیہ تو یہاں کیوں آئی تھی کورنیل ساکتو جامد رہ گئی تھی ڈرائگی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس نے دروازہ بند کر دیا وہ خونی نگاہوں سے کورنیل کو دیکھتی ہوئی اس کی سمد بڑھ رہی تھی اور کورنیل پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی تھی اس کے ساتھ ہی میں تیری بھی قبر بنا دوں گی غدارہ میرے ٹکڑوں پر پلنے والی تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تُو اسے آہزادی دلانے کے لیے یہاں آئے مسڈرائگی آپ یقین کیجئے آپ میں لیکن دفعہ تن ڈرائگی نے کوڑا کھو لیا اور پھر اسے کورنیل کے سامنے گمانے لگی لیکن میں جانتا تھا کہ کورنیل اس کوڑے کی ضرب کی تاب نہیں لا سکے گی چنانچہ میں نے پھردی سے آگے بڑھ کر درمیان ہی میں کوڑا اپنی کلائی پر روک لیا اور پھر فوراں کلائی گما کر اسے پکڑ لیا اس کے ساتھ ہی میں نے ڈرائگی کو زور سے کھینچا اور وہ جونک میں آگے بڑھائی شدت دیوانگی میں وہ اس طرف نکل تو آئی تھی لیکن بے وکوف نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں بھر طور زندہ ہوں جیسے ہی وہ آگے بڑھی میں نے اس کے بال پکڑے اور پوری قوت سے اسے دیوار کی طرف واپس دکھیل دیا ڈرائگی کا سر دیوار سے ٹکرایا اور خون کی دار اس کے سر کے پچھلے حصے سے بے نکلی دیوار سے ٹکرا کر وہ وہی ڈیر ہو گئی غالباً بے ہوش ہو گئی تھی کورنیل پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈرائگی کو دیکھ رہی تھی پھر اس نے میری طرف دیکھا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی آؤ جلدی چلو ورنہ ہم مارے جائیں گے زندہ نہیں بچیں گے آؤ میں نے کہا اور دروازے سے باہر نکلایا تو مجھے بیرونی حصے میں لے چلو میں دیکھوں گا کہ یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اگر انہوں نے تمہارے سائے کو بھی دیکھ لیا تو بری طرح بون ڈالیں گے یقین کرو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم اس وقت باہر نہیں نکل سکتے تو پھر کیا کرے کورنیل بتاؤ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے چلتی ہوں جہاں تم ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکو کورنیل نے کہا اور ایک رہداری میں مڑ گئی عمارت اس وقت خاموش اور سنسان تھی کوئی بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا غالباً مجھے اس کمرے میں قید کرنے کے بعد سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے کورنیل مجھے لیے ہوئے ایک اور کمرے میں پہنچی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر اندر داخل ہو گئی کیا یہ کمرہ محفوظ ہے؟ میں نے سوال کیا لیکن اس میں اس تیخانے کا راستہ ہے جس کے بارے میں شاید مسٹر عدیل کواری کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا میرے ساتھ آؤ یہاں ہم روشنی نہیں کر سکتے اس نے کہا اور پھر اندازے سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی چل لمحوں کے بعد وہ ایک دیوار کے قریب تھی پھر وہ تاریکی میں دیوار پر ہاتھ پھیر کر کچھ ٹٹولنے لگی اور اس کے بعد ایک تیز سرسراہت کی آواز مجھے سنائی دی یہ آواز میرے بائیں سمت سے آئی تھی لیکن تاریکی کے سبب یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے کورنیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ بائیں سمت سے رکھنے لگی اس کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی احتیاط سے کہیں کسی چیز سے نہ ٹکرا جائیں ایک ایک اچ سرکو تا کہ ہماری اس کمرے میں موجودگی کا اندازہ کسی کو نہ ہو سکے میں کورنیل کے ساتھ سرکتا رہا ساتھ ہی میرا ہاتھ بھی پھیلا ہوا تھا اور پھر دفتن ہمارے پاؤں لڑکڑا گئے کورنیل ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ مجھ پر آ رہی اور ہم دونوں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے میں نیچے گرا کورنیل بھی مجھ پر لپٹی ہوئی نیچے گری اور ہم دونوں سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے کافی نیچے چلے گئے لیکن کمرے میں یہ سیڑھیا کہاں سے آئیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کورنیل سمل کر اٹھی اور پھر مجھے اسی جگہ رہنے کی ہدایت کر کے کسی سمت بڑھ گئی دو تین منٹ اسی طرح گزر گئے کورنیل کے قدموں کی چاب مجھے ضرور سنائی دے رہی تھی بگر وہ کیا کر رہی تھی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا پھر مجھے ویسی ہی سرسراہر سنائی دی جیسی میں نے کمرے میں سنی تھی اور اس کے بعد شاید تیہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد مدم روشنی پھیل گئی روشنی پھیلے سے قبل چٹ کی آواز سنائی دی تھی جیسے کوئی سوچ آن کیا گیا ہو کورنیل کے چہرے پر اب بھی وحشت کے آثار تھے اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا بحیرت سے اس تیہ خانے کو دیکھ رہا تھا جو ایک وسیع و عریض حال کی شکل رکھتا تھا اس حال میں دبیز کالین بچھا ہوا تھا اینابی رنگ کے اس کالین پر بہترین فرنیچر موجود تھا ایک جانی مسہری بھی تھی جس پر آلہ قسم کا بستر موجود تھا دوسری طرف ایک وسیع و عریض رائٹنگ ٹیبل تھی جس کے پیچھے ریوالونگ چیئر تھی ایک سمت ایک چھوٹا سا کیابن بناوا تھا جس میں ناجانے کیا تھا دوسری سمت ٹائلٹ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا ایک سمت کتابوں کی ایک عظیم شان علماری لگی ہوئی تھی جس میں بہترین کتابیں رکھی ہوئی تھی کورنیل فرش پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی میں اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کرسی کے قریب لے گیا اور کرسی پر بٹھا دیا کورنیل کے جسم پر اب بھی کپ کپی تاری تھی خود کو پرسکون کرو کورنیل میرے خیال میں اب ہم خطرے سے باہر ہیں کورنیل نے تھکی تھکی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی تم بھی اس بات کا یقین کر لو اسطونیا کے اب ہم خطرے سے باہر ہیں مجھے یقین ہے میری محسنہ لیکن میں سخت حیران ہوں یہ جگہ تمہیں کیسے معلوم ہوئی جبکہ تم کہتی ہو کہ مسٹر عدیل کواری کے علاوہ کسی اور کو اس بارے میں معلوم نہیں میں اس عمارت میں پہلی بار نہیں آئی اس سے قبل بھی یہاں آ چکی ہوں میں نے ایک بار عدیل کواری کو چوروں کی طرح ہر طرف سے مطمئن ہو کر ادھر آتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہ اسی انداز میں تیہ خانے کا دروازہ کھول کر اندر اتر گئے تھے جب وہ چلے گئے تو میرے تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کا جائزہ لوں اور میں اس تیہ خانے کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے ڈرائگی کو اس کے بارے میں معلوم ہو میں نہیں کہہ سکتی ممکن ہے ایسا ہو لیکن اگر یہ بات ہے بھی تو کم از کم وہ یہ بات نہیں سوچے گی کہ ہم لوگ اس تیہ خانے میں آئے ہیں کیونکہ اترہ میں جانتی ہوں کہ عام لوگ اس تیہ خانے کے بارے میں بلکل علم نہیں رکھتے خیر کوئی بات نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا موقع ملتے ہی ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے میرے ذہن میں بھی یہی خیال تھا میں جانتی ہوں اس وقت وہ لوگ پوری طرح مستائد ہیں لیکن جب انہیں تمہاری غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ اپنی تمام توجہ باہر کی طرف مرکوز کر لیں گے تیہ خانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے پھر جب وہ تم سے مایوس ہو جائیں گے تو عمارت پر سے بہرہ ختم ہو جائے گا اور میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی یہ سب باتیں بات کی ہیں کورنیل اس وقت تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے مگر اس کے سلے میں میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا پلیز ایسا نہ کہیں اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈکھتے ہوئے کہا دفتن مجھے اس کیابن کا خیال آیا جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا تھا میں نے کورنیل کی طرف رخ کر کے کہا کورنیل ذرا اس کیابن میں دیکھو وہاں کیا ہے کورنیل کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی غالباً اس نے میرے الفاظ سنے بھی نہیں تھے جب انہیں دوبارہ اپنی الفاظ دورائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کیابن کی جانب بڑھ گئی چند لمحے بعد وہ کیابن سے برامد ہوئی تو کہنے لگی وہ چھوٹا موٹا کچن ہے وہاں الیکٹریک سٹو ہے ریفریجریٹر ہے جس میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں یہ سن کر میں نے اسے کہا کورنیل تم جانتی ہو میں کب سے بھوکا ہوں ہاں میں ابھی تمہارے لئے کچھ تیار کرتی ہوں اس نے کہا اور کچن میں داخل ہو گئی کورنیل تقریباً بیس منٹ وہاں مصروف رہی وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی جبکہ میری نگاہیں بار بار تیخانے کے اس دروازے کی سمت اٹھ جاتی تھی جہاں سے ہم اندر آئے تھے تقریباً سترہ سیڑھیاں تھی نیچے سے اوپر تک اور ہر سیڑھی کوئی آٹھ انچ اونچی ضرور تھی اس طرح وہ جگہ خاصی بلندی پر تھی جسے ہم نیچے لڑکے تھے بیس منٹ کے بعد کورنیل ایک چھوٹی سی خوبصور ٹرے میں کافی کے برطن اور سینڈویچ سنبالے اندر آ گئی پانی کا چھوٹا سا جگ بھی رکھا ہوا تھا اور ایک گلاس بھی میں بے اختیار کھانے پر ٹوٹ پڑا کورنیل مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اسے بھی اپنے ساتھ شامی ہونے کی پیشکش کی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی میں صرف کافی پیوں گی آپ کے ساتھ مسٹر وستونیا میں سینڈویچ کھاتا رہا ساری پلیٹ میں نے صاف کر دی تھی اس کے بعد میں نے پانی پیا اور پھر کافی کا کپ لے کر بیٹھ گیا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کورنیل جی اب آپ جتنے سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کر لیں میں اس خوف سے آزاد ہو گئی ہوں جو اب تک مجھ پر تاری تھا تمہارے دل میں میرے لیے یہ ہمدردی کیوں پیدا ہوئی اس لیے کہ پہلی بار اس سے قبل میں خود کو ایک خادمہ ہی تصور کرتی رہی ہوں جس سے گفتگو کرنے کے انداز میں صرف کرختگی ہونا چاہیے بہت عرصہ پہلے جب میں چھوٹی سی تھی میری ماں مسٹر ڈیورڈ ہارڈ کی ملازمہ تھی میں نے انہی کی کوٹھی میں جنم لیا میرا باپ بھی تھا یوں سمجھ لو کہ میں اپنی ماں کے زمانے سے مسٹر ڈیورڈ ہارڈ کی ملازمہ ہوں ڈرائگی کو میں نے اپنے ساتھ جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں مسٹر ڈیورڈ ہارڈ سے کسی طرح کا بغض نہیں رکھتی نہ ہی میں ان کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوتی لیکن نہ جانے کیوں میرے سینے میں یہ توفان امڑایا کہ میں آپ کی مدد کروں اور یہ توفان ہر احساس کو خسو خاشاک کی طرح بھا کر لے گیا مجھے بس یہ یاد رہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو میں آپ کے کام آؤں اپنے فرائز اپنی ذمہ داریاں کچھ بھی یاد نہیں رہی مجھے اور اس بات پر یقین کر لیں مسٹر وستونیا کہ آپ سے تعاون میں صرف انسانیت کا جذبہ کار فرما تھا اور کوئی بات میرے پیش نظر نہیں تھی میں چونک کر کورنیل کی شکل دیکھنے لگا یہ لڑکی تو کچھ اور ہی مقام اختیار کرتی جا رہی تھی کافی کا آخری گوٹ لینے کے بعد میں نے پیالی ایک طرف رکھ دی اور پھر اس سے پوچھا کیا تم نسلاً یہودی ہو کورنیل نہیں میں عیسائی ہوں میری ماں بھی عیسائی تھی اور مسٹر ڈیورڈ ہارڈ ڈیورڈ ہارڈ بھی عیسائی ہیں عدیل کواری کا دوسرا نام ڈیورڈ ہارڈ ہی ہے نا میں نے سوال کیا ہاں میں عدیل کواری کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی بس مجھ سے یہ ہی کہا گیا کہ یہاں مسٹر ڈیورڈ ہارڈ عدیل کواری ہے خوب اب تم آرام سے اس مسہری پر لیٹ جاؤ میں کچھ کام کروں گا کاش یہاں فرسٹڈ باکس بھی ہوتا تمہارے لباس پر لگے ہوئے یہ خون کے دبے مجھے دلی دکھ دے رہے ہیں انہیں بول جاؤ ویسے اگر فرسٹڈ باکس مل جائے تو تلاش کر لو ورنہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہاں کورنیل کیا تم مجھ سے میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی نہیں تم سے تمہارے بارے میں پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ میں اپنا اتمنان چاہتی ہوں اور تمہاری طرف سے کسی اندیشے کا شکار ہوں اس لیے نہ تم مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرو اور نہ میں تم سے کوئی سوال کروں گی میں نے گردن ہلائی اور دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی کہ مجھے آسانی کے ساتھ یہاں سے گلو خلاصی مل جائے اس لڑکی نے بے پنا کرز لا دیا تھے مجھ پر ان کرزوں کا بوجھ بھر طور اتارنا تھا اب میں عدیل کواری یا دوسرے معنوں میں ڈیوڈ ہارڈ کی طرف سے اس بات کا یقین کر چکا تھا کہ یہ شخص یہودی آلائکار تھا اور بنگانہ فیکٹری کے خلاف تقریب کاری میں مصروف تھا لیکن اس کا منصوبہ کیا تھا وہ کس نویت کی کاراوائیوں میں یہاں مصروف تھا یہ سب کچھ ابھی پردہ راز میں تھا میں اس علماری کے قریب پہنچ گیا جس میں کتابیں رکھی ہوئی تھی میں نے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا پھر اس کی تلاشی لینا شروع کر دی اور تقریباً دو گھنٹے تک اس کام میں مصروف رہا کورنیل فسٹیٹ باکس کی تلاش میں ناکام ہو کر ایک کرسی پر جا بیٹھی تھی جب میں علماری کی تلاش لے کر فاری ہوا تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا پلیس کورنیل تم آرام کرو مجھے خوشی ہوگی نہیں میں اس کی عادی نہیں ہوں آپ کام میں مصروف رہیں اور میں آرام کرتی رہوں یہ مجھے گوارہ نہیں مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں دیکھو کورنیل میرے اور تمہارے درمیان آقا اور ملازم کا رشتہ نہیں ہے ایسی باتیں کر کے تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو میری دلی خواہش ہے کہ تم اس مسہری پر جا کر لیٹ جاؤ اور اتمنان سے سو جاؤ تمہارے آرام اور تمہاری حفاظت کا خیال رکھنا اب میری ذمہ داری ہے کورنیل چند لمحے سوچتی رہی پھر خاموشی سے اٹھی اور مسہری پر جا کر لیٹ گئی میں علماری کے معاینے سے فارغ ہو چکا تھا رائٹنگ ٹیبل کی طرف متوجہ ہوا اور تمام درازیں نکال کر باہر رکھ لیں ان میں بے شمار کاغذات تھے ان کاغذات میں مجھے آنابی جلد کی ایک بڑی سی نوٹ بک بھی ملی جو میری خصوصی توجہ کا مرکز بن گئی نوٹ بک میں اندراجات تھے اور یہ اندراجات اتنے دلچسپ اور حیرت انگیز تھے کہ میں یہ بول گیا کہ میرے جسم پر ٹھیسیں دیتے ہوئے زخم موجود ہیں اور میں دشمنوں کے نرگے میں ہوں اس نوٹ بک میں لائن آف کروزل کے حوالے سے اسٹیفن براکوڈا کی ہدایات کے مطابق جگہ جگہ کچھ اندراجات تھے کتاب کی جلد میں مجھے ایک اور کاغذ ملا جس میں ایک نقشہ اور ایک عجیب و غریب گراف بنا ہوا تھا نقشہ پر شیر کا سر نمائی تھا جو ایک کونے میں بنا ہوا تھا شیر کے سر سے شروع ہو کر کچھ لائنیں مختلف سمتوں میں چلی گئی تھی یہ لائنیں ایک دوسرے سے اس طرح مربوط کی گئی تھی کہ ایک عجیب سا جال بن گیا تھا میں اس نقشہ میں سر کھپاتا رہا اور گڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی رہی اس وقت تقریباً ساڑھے تین بجے تھے جب میں نے نوٹ بک کو ایک طرف رکھا اور نقشہ سے بھی جان چھڑائی کیونکہ انتہائی غرخوص کے باوجود میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا تھا کورنیل کی تیز تیز سانسے اس سے قبل میں نے نہیں سنی تھی اب جو گردن گھما کر دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی میرے ہونٹوں پر پھیکی سے مسکراہت پھیل گئی نیند بھی کیا شیع ہوتی ہے لیکن کیا مجھے بھی نیند آ سکے گی نوٹ بک کے مطالعے اور اس نقشہ نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی تھی میں سخت اضطرابی کیافیت کا شکار ہو گیا تھا خاص طور پر نقشہ میرے ذہن سے چپک کر رہے تھے نقشہ کیسا ہے کس لیے ترتیب دیا گیا ہے لائنوں پر بنے ہوئے نشانات کا کیا مطلب ہے ایسے ہی بہت سے سوالات ذہن میں گردش کر رہے تھے لہٰذا مجھے نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا زخم اب بھی چٹک رہے تھے خون سیاہ ہو کر ان پر جم گیا تھا اور جب بھی میرا جسم کوئی بل کھاتا تو زخموں میں تکلیف ہونے لگتی لیکن ان سے بے نیاز ہونا ہی تھا تھکن دور کرنے کے لیے میں کالین پر لیٹ گیا جو خاصا نرم تھا اور چھت کو تکنے لگا ذہن بدستور مصروف تھا اور نقشے کی لائنوں میں الجا ہوا تھا دفعہ تر میرے ذہن کو ایک شدید جٹکہ لگا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا میری نگاہ سامنے دیوار پر جم گئی تھی جس پر شیر کے سر کی صورت میں ایک ڈیکوریشن پیس آویزا تھا غالباً پلاسٹر آف پیریس سے بنا ہوا شیر کے سر کا یہ مجسمہ دیوار میں آرائش کے لیے نسب کیا گیا تھا لیکن نقشے میں جو شیر کا سر نمائی تھا وہ اس مجسمے سے ذرا بھی مختلف نہیں تھا